اس ویڈیو میں آپ جانیں گے انگلیش فور بزنس جیسا نام ویسا کام یہ بھارت کا پہلا ایسا پروپرم سالونگ کورس ہے جو کہتا ہے کہ انگریزی آنی ضروری نہیں ہے بڑا بزنس کرنے کے لیے آپ کو بزنس کے کام کی انگریزی آنی بہت ضروری ہے اور اس لیے اس کورس میں آپ سیکھیں گے بزنس کے کام کی ہی انگریزی کہ انگریزی بھاشا کے وہ شبد وہ فریزز وہ ایکسپریشنز کون سے ہیں جن کو سمجھ کر آپ بزنس سے جوڑی ایمپورٹن چیزوں کو دھیان سے اور بھی زیادہ دھیان سے اور بھی زیادہ پروفیٹیبلی بھی سمجھ پائیں گے جیسے لیگل دوکیمنٹس, ای میلز, کانٹریکٹس مارکٹنگ بروشیرز, ایچ آر ہائرنگ لیٹرز کسٹمر سرویس لیٹرز, انگلیش تو بی یوز ان جاوب انٹریوز انگلیش بھاشا جو آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک کرائیسز کی سیچویشن میں جب آپ اپنے کسٹمرز کو اپنے ایمپورٹنس کو یا اپنے پارٹنرز کو پریزنٹیشن دے رہے ہیں تو آپ انگلیش کیسی استعمال کریں گے آپ کو یہ سب کچھ پتہ لگیا کیول اس کورس کے اندر پھر آپ جانیں گے کہ انٹرنیٹ پر انگریزی بھاشا کا استعمال کر کے آپ ہائی کولیٹی ہائی کنورشن ویب سائٹس اور لینڈنگ پیجز کیسے بنا سکتے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آج تک کا بھارت دیش کی ہسٹری میں کوئی ایسا کورس نہیں بنا جو انگریزی بھاشا کو ٹول میں بدل دیں ہم نے انگریزی کو بنا دیا ہے ایک بزنس کا ٹول جو آپ کو بنائے گا بہت زیادہ پاورفل اگر آپ کی سیلز ٹیمز ہیں مان دیجئے آپ کے بس سیلز کی ٹیم ہے وہ ایک انسان کی ٹیم ہو یا سو یا ہزار لوگ کی سیلز ٹیم ہو یا آپ خود سیلز کرتے ہیں تو سیلز پچھ میں کون سے وہ ٹاپ انگریزی کی شبدوں کو آپ کو استعمال کرنا ہے جس سے آپ کو کسٹمر بولے ارے واہ کیا زبردست طریقے سے مجھ سے بات کی ہے یہ سب کچھ سیکھیں گے آپ اس کورس کے اندر پائنلی آپ جانیں گے کہ انگریزی کو کیسے کریں استعمال تاکہ آپ اپنے کسٹمرز کو ہر بار کر پائیں پرسوئیڈ یہ پرسوئیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسٹمر آئے اور سو پرسنٹ کچھ نہ کچھ آپ کی دکان سے یا آپ کی فیکٹری سے یا آپ کے شورم سے خرید کر ضرور جائے اگر آپ کو یہ سب کچھ سیکھنا ہے اور انگریزی بھاشا کا ڈر نکال کے فینک دینا ہے اپنے دل و دماغ سے تو آپ کرنا کیا ہے بہت آسان تی بات ہے چوبیس ویڈیوز جی ہاں ٹوئنٹی فور ویڈیوز ہیں اس انگریزی کا یہ ڈر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل و دماغ سے موسیقی موسیقی